احمد اللہ یا علی نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا جوانی کے حسی پیکر میں وہ ڈھلنا محمد کا نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا جوانی کے حسی پیکر میں وہ ڈھلنا محمد کا سونے لیکیمت سراف پینجنے جوانی کے حسی پیکر میں وہ ڈھلنا محمد کا علی کی دشمنی میں اسمت سرور کو مت بچھو کہا آغوش کافر کی کہا پلنا محمد کی پینڈ دم ہلوی قصیدہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا جتیمم فا آوہ مہربان رحمان رحیم کریم اللہ سلطان الانبیانو خطاب کر سلجو مجمع میں ایران کربلا شام مکہ مدینہ ڈاکٹر ابو الحسن واسطے سلام ہی کرنا ہے نا دن آدھا توافے کرنا یہ ڈاکٹر ابو نا کیتے ہیں نا کوئی نہیں کر سکتے یہ جتنے بندے تسی بیٹھے ہو میں سمیت میرا ہے یہ عقید ہے کہ سارے ہن دی سفارش اوکریسن بھئی یہ جنت ہے ہی نا یہ نہ دنیا نال پیار نہیں کیتا حسین نال پیار کیا کہتے ہیں ذہن تیاروں میں مہربان رحمان رحیم کریم اللہ سلطان الانبیان خطاب فرمائے فرمارن اے محمد تو یتیمہ میں اسنت انفاد بھئی اتنی گزارش میں تو لیکم انٹیزائیں نہیں کرنا اتنی گزارش کہ جس جس بندے نے رب علی زبان عطا کی تھی جس جس بندے نے رب علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سرنا حلاوے زبان اگر کوئی شکوہ ہے تو جا فر تیارتے ہو سکتے ہیں توحید تھی کوئی شکوہ توحید جی میں مولا علی دسید دسی کسے نہیں جس جس بندے نے رب علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سرنا حلاوے زبان نال اگر کوئی شکوہ ہے جا فر تیارتے ہو سکتے ہیں توحید تھی کوئی شکوہ اللہ پاک زبانہ دیتی ہیں نبندہ سونا لگ دا شاہد زکرچ بولے دا ہاں سچے ہیں دا زکرے تی غازی دا پا رہا جیڑا بندہ نہیں بول سکتا حضرت تی میسے میں تی مارکلو زبان ادھاری منگے علی دے زکرچ بولے بھاڑی زندگی ہو رحمان رحیم کریم اللہ خطاب فرمارے اے محمد قصیدہ شروع تُو یتیمہ میں اصحطن پالے سرگو دے لے پالے جناب ابو طالب اللہ پہ فرمائے دے اصحاب پالے پنڈ دا مولوی مسجد دا لورڈ سپیکر کھول کے بل یا تُو سا دے نہیں تھے یا میں دے نہیں بلکہ زیادہ میں ہی دے نہیں اوہ میں شوق بھی ہے میں دیتی رکھتا شہنشاہ دیندہ اللہ ہی رکھی جوڑے ایسا کے دینے مکن ہو نہیں دیندہ اے محرم جیڑا گزر ہے نا محرم پاک اتھے لکھوں دی تعداد اچھ میری نیاز ہوندی ہے دسوں نے نہیں چاہتا بندہ چبل لگ دے تیکھنا اپنے آپ نے پھوت بنائی رکھی بندے جان دے ہوندے جتنا کوئی ہوندے تے میں فیصلہ کی تاکہ محرم میں حسین بن علید آ کر بلاج پھائیں گا لکھا دی ڈھیری نو کنڈ کی تھی ترہ بچے دو شاگرد پنچ بندے لے گیا آصف دی مجلس تے میں دو سو زی لے ہیں وہ نا ہون تے بندے دو بلکہ سوا دو بندے تیاک سیبہ میرے نال استادہ زیادتی کی میں کہا محرم حسین بن علید پڑھانا تھے بندے گھٹوں پنچ بندے لے گئے پنچ بندے لے گئے پنچ بندے خرچیں برداشت کیتے ہیں کسی در ٹکے درہ ودار ہوگا ٹکے درہ ودار ہوگا لکھا دے حساب چلوگا نیازن دیتی ہیں نیاز لے کے دعا مانگ کے وطنان واپس گئے تینا کمی کو نہیں چھوڑی بندے چبلہ مرے دنے حسین و کریمیں جس نانے دا ادھار نہیں رکھتا میرے حسین سے جو آگری نہیں رکھتا وہ چی رہا ہے مگر زندگی نہیں کرتا بنانے والے کو اس نے بچا دیا شوقت حسین کرتے کبھی کسی کا نہیں ہے یا علیہ یقین سمجھو بھئی اتھے پاکستان جرہ کے اتنی ہے نیازہ میں ورلڈ ڈچ پڑھے یورپ تیارہ ملکنج پڑھے برطانیہ پڑھے اتھے پیسے لے کے میں زندگی سے نہیں مطمئن ہوئے حسین دا محرم پڑھ کے زندگی دا پہلا موقع ہے جو میں اتنا مطمئن ہوں حسین دا پتران دی قصہ میں انتہا کی تھی حسین اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے زیارتِ حسین اور بالخصوص ایک محرم نصیب کرتے ہیں ہاں جی پیڑھ دا مولوی قصیدہ شروع مسجدہ مفت سپیکر کھول کے تے سادے سادے بندین دعا باری کھولتے ہیں اعلان پہ کردہ ہے کہ نبی دا فرمانے جی رہا کس ہے یتیب نپالے اُدھے گناہ ماف جنت واجب ایک ملنگ دا گزروعہ گلی چھو کان رکھے تھے نجف دمو کر کہہ دے نجف دوالی میری مدد کر گورڈن چانسے میرا زیان ہو مولوین میں پھا دینا اندر بڑے انہاں کہو کدھیں آئے ہیں اُسا کہ گل کر اُسا کہ جا تو اپنا کام کر اُسا کہ میرے یا کم ہے تو گل کر اُسا کہ میرے پیادا نبی دا فرمانے جی رہا کس ہے یتیب نپالے اُدھے گناہ ماف جنت واجب جی رہا کس ہے یتیب نپالے اُدھے گناہ ماف جنت واجب جی رہا کس ہے یتیب نپالے اُدھے گناہ ماف جنت واجب ملنگا دا گل کھول مندیرے پلے پا گل کیرے نبی دا فرمانے نبی تے ہک لکچوی ازار اور کیڑے نبی در فرمان پہ پڑتا ہے مولوی آکھے محمد مصطفیٰ در فرمانے جیڑا کس ہے یتیم نپالے اُدھے گناہ مارف جنت واجب جیڑا کس ہے یتیم نپالے اُدھے گناہ مارف جنت واجب ملہ گادہ جیڑا اسے یتیم نپالے چلاکی چلاکی کر رہے ہیں مالوی جیڑا اسے یتیم نپا جس دا فرمانے وہ دے بارے بکواس کرنے ہیں لو جی قصیدہ جنابے حضرت ابو طالب دی شاندہ پڑھا سلوات باجمات اس قصیدے نوں ورلڈ اچ میں پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک ستر تے اتنی دعائی ملین میں انتھاں دعا کروں تھوڑے بڑے وڈے نصیب رسول دے پتران دے قسمیں آئی دی مجلسے تھوڑے شامل ہونا بہت بڑا میار بہت بڑا مقام امہ بہتوہید کی غیرت پسر جس کا نرالہ ہے اسے عمران کہتے ہیں بہتوہید کی غیرت پسر جس کا نرالہ ہے بہتوہید کی غیرت پسر جس کا نرالہ ہے اسے عمران کہتے ہیں بہتوہید میں کس نے بہتوہید کی غیرت پسر جس کا نرالہ ہے اسے عمران کہتے ہیں کاری زندگی ہوئے انا حتھنو میرا سلام ہے انا سوچنو میرا سلام ہے ازیم مجمعیں انتظار نہ کرام لفظ ذہن سے رکھنا علم یجد کا یتیم انفاغا تو یتیم آویں اسہ تن پھالے بے قدر ہیں لوگ ہیں نہیں پہ پڑھدہ روخِ توہید میں جس نے روخِ حیدر کو ڈھالا ہے اسے عمران کہتے ہیں وقت اجازت نہیں زندہ جو تشریح کران میری سوچا کی بستی پہ یہی ایک سوچ ہے غالب میری سوچ کی بستی پہ یہی ایک سوچ ہے غالب ابو طالب میں اللہ ہے یا اللہ میں ابو طالب ہے 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 عظیم مجموعہ ہیں جس نے جس نے عمران کہتے ہیں عالمیجت کا یتیم ہم تھا میری سوچ کی بستی پہ یہی ایک سوچ بہتہ ہے ہے وہ ہے ہے جس کی صورت میں نبی خالق نے پالا ہاں اسے عمران کہتے ہیں بلا سل جو مجمعی تو حق بندائی بچ دا نہ مار حق بندائی کوئی بندہ اٹھ کے آکے جعفر تیار آج 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 آگیا نماز ہوں دی پہ یہ ہوئی تو ہر بندی تھی کوشش ہوں دی پہلی سافج کھلو گا یہ ہو نمازیں جت چنبی کھلو گے حق بندائی کوئی نہ کوئی بندہ کھڑو ہے انتہ جعفر تیار ترہ چار بندے کھلو گئے ہو سپی کرتے کہو نہ بھتا لے کوئی ساڑے پلے تپا کوئی سمجھا تو صحیح رخِ توحید میں جس نے گلم ہو گئی تھے رخِ توحید میں جس نے رخِ حیدر کو ڈھلا ہے اسے عمران کہتے ہیں جائیں تیاروں میں پچھوا کون ابو طالب علیہ السلام دسنا چانا وہ جس کی انگلیوں کے پھیر سے دارین چلتے ہیں رخِ توحید میں جس نے میری عادتیں جن پڑھ لیتا تاں کے وزن ذہن کے نکل گیا شیر گیا رخِ توحید میں جس نے رخِ حیدر کو ڈھلا ہے اسے عمران کہتے ہیں پچھو دسنا چانا وہ جس کی انگلیوں کے پھیر سے دارین چلتے ہیں وہ جس کی انگلیوں کے پھیر سے دارین چلتے ہیں حرامی ہے یقینت جو ابو طالب سے جلتے ہیں وہ جس کے لال کی چاہتے ہیں حلالی کا حوالہ اسے عمران کہتے ہیں مولا زندگی دلاز کرتا ہے مولا زندگی دلاز کرتا ہے مولا زندگی دلاز کرتا ہے ایک شیر جدے واسطے میں پوری محنت کیتی ہے نا اوٹھن شیر سنویں نا جدے واسطے قصیدہ میں پہ پڑھتا ہے ماما دیاں جھولیاں چون اس بات شاہدہ ذکر سنن لگے ہو ماما دیاں جھولیاں قصر القائمچ اللہ میں نے تنی طاقت دیندہ اے سامنی دیوار تے سونے دے حرفنا لے میں شیر رکھا تاں کہ جس اللہ مجلس ہون دی تو اسے یون دے تو ان پتہ لگ گیا وہ کسی شہنشاہ دا کسی شیر پڑھے توجہ ہے جی ٹکے دا مولوی جنہوں گھروں دو جی ویری بھاجی نہیں لب دی او بھی سچیندہ جناب ابو طالب ٹالی رنگشاہ چنیوڑ دے ویچ ایک جگہ بڑا بڑا جلس ہون دا ہے جون اچھ مائن جے ستر پڑی میں کہا یار ٹکے دا مولوی جنہوں گھروں دو جی ویری بھاجی نہیں لب دی او بھی گلن جناب ابو طالب دی گھر اچھو ایک ملان گوٹے ہوسا کہا جا فر تیار ہوتے گھر پکے تھا انہوں دو جی ویری لب جس جو مگدیاں گزارنی مولوی آتے جو ماز اللہ حضرت ابو طالب نور کوئی نہ مولوی آتے جو ماز اللہ حضرت ابو طالب نور کوئی نہ عظیم مجمع ہیں تو آرے بچل عجیب ہیں روخِ توحید میں جس نے روخِ حیدر کو ڈھالا ہے اسے عمران کہتے ہیں سوچیں دا جناب ابو طالب نوئے آپ بھیرے آلے دا مشورہ مانزہیں تیار ہوئیں جہانِ نور سے پہلِ علی کا باپ نوری ہے جس سطر واسطے میں پوری محنت کی تھی جس سطر واسطے پوری محنت کی تھی بے قدر ہیں لوگیں بے پردہ روخِ توحید میں جس نے روخِ حیدر کو ڈھالا ہے اسے عمران کہتے ہیں جہانِ نور سے پہلِ علی کا باپ نوری ہے جہانِ نور سے پہلِ علی کا باپ نوری ہے جہانِ نور سے پہلِ جہانِ نور سے پہلِ علی کا باپ نوری ہے ابو طالب سمجھنے کا خدا ہونا ضروری ہے علی حق علی حق علی حق علی حق بابا بابا فکردی بابا بابا عظیم مجمع کیا کہنا ہے تھوڑے سنن دکھیں روخِ توحید میں جس نے روخِ حیدر کو ڈھالا ہے اسے عمران کہتے ہیں پھر آکھو بھائی جہانِ نور سے پہلِ علی کا باپ نوری ہے جہانِ نور سے پہلِ حق علی کا باپ نوری ہے ابو طالب سمجھنے کو خدا ہونا ضروری ہے محمد سے محمد تک یہ سب جس کا اجعلہ ہے اسے عمران کہتے ہیں اللہ 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 سارے سلوات پڑھو میرے حسین دیجا انہیں کسیدہ میں اور پڑھوں انجیدہ میں پڑھے ہیں وہ پنجاب کسیدہ جائے کوئے انجیدہ سننن دموڑی چہو رسول دے پترین دے کسیدہ زاکری دی کوئی حسرت باقی نہیں بندے والڈ ہو گیاں دے نا پڑھے نواز دے بلکل نہیں بینیاز ہوکی کینی نوکری دینی یہ دلو دینی رسول دے پترین آل چلاکی نہیں کر کینی یاد رکھو جیسا حسین آل دھوکھا کیتا نہ دین نہ دنی میک اپ جڑے بندے کر دیں نا جی انہ دی مدت تھوڑی ہوں جس ویدے گرمی پائی وات بجو دہ بجو نکلے کریں بجو دہ بجو وات نکلے کریں بناوٹ دہ کوئی میار نہیں یاد رکھو بھول کے بھی حسین نل دوکھا نہیں کریں اے میں حتم دکھڑا تو ان رسول دی دی بستیں رکھیں وائد ایک آسرہ حسین جس دا آسرہ نہ اللہ ٹھو کریں دے نہ کوئی نبی نہ بات اسم زائے نہ کریں پڑھئی جی چلو آج دو تو بتائیے بھائی مجلس مکمل بھائی پہلی گالے پوری دنیا چھ راولہ ہے میں جنہ جنہ ملکنچ گیاں نہ جی صرف پاکستان نہیں کوئی یاد ہے علی ان ولی اللہ پڑھے کہ کوئی یاد ہے نہ پڑھے نہیں بھائی کسی دی مرض یہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے کوئی ٹھیکے داری نہیں گل میری توجہ نہ سنو باوازِ بلند سلوہ باوازِ بلند سلوہ باوازِ بلند سلوہ جس میرے ذکر میں لیکن لیکن نہیں کیا وہ میرے ذکر میں لیکن کچھ بنائے ہاں باوازِ شیطان وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے باوازِ بھائی جٹکی جی کہا لے کسیدہ میں پڑھا گا کسیدہ کہ جیدی مرضی آئے تو پڑھے جیدی مرضی ہے نہ پڑھے اوپن آفر ہے نظر کھلی چھٹی ہے لیکن گل توجہ نہ سنو ایک انسان بچپن تو لے کے ضعیفی تک ایک بندے نال پیار کر دے وہ قدم چاہوے ہوجہ پیرہ دی مٹی چم دے وہ ستہ پیہوے ہوجہ سا گھن دے سو سال دے بعد ایک ایسا موقع آن دے موت آ ویندی جیڑا بندہ اس تو وشدہ نہیں اوہ دے نیڑے کھلوندہ نہیں ہویا کے سرگو دے آلے ہوں ہویا کے بھجیڑا بندہ وشدہ نہیں اوہ نیڑے نہیں ویندہ آدھے جلدی کرو یار میرے بچے پیٹر دیں انہوں ٹھو رہو ہویا کے پاک ہویا اب پیار جسم دنائی پیار آئی روح دا روحات پیار ہاں روح پرواز کی تا پیار مگی ہون تھوڑے تھے میرا سوال ہے جو روح کیا ہے میرا سوال ہے روح کیا روح امر مولا علیہ اولی لبا روح امر مولا علیہ بولو 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 یار کچھ نہیں ہوں لے ریز کلی دی جتی تھے لے بندے دیا تیچ نہیں ریز کتھو ہوں دے جتھو موتان دے موتان دی جو ملکل موتان دے ملکل موتان دے جو علیہ فرما دے روح امر مولا علیہ اولی لبا روح جسم چون نکلے آ تے جسم بیکار اسے طرح عبادت چوالی کر لہو کوئی پڑے تبھامی اکو نہ پڑے نہ پڑے اتنا ضرور آکسان جیڑا پڑھ دائے نصیب چنگیز عمر روح نماز ہے علیہ روح عزہ حسین ہے تو آٹی ہیں زندگی ہیں روح نماز ہے علیہ روح عزہ حسین ہے عمر روح نماز ہے علیہ روح عزہ حسین ہے روح نماز ہے عمر روح عزہ حسین ہے عمر روح نماز ہے علیہ روح عزہ حسین ہے جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن حسین ہے اللہ کا عرض ہے مولا علی توڑی نسلہ ترام فہن جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن حسین ہے چلو جعفر تیار دینا منو علامہ اقبال فرمائے دیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن عزیم مجمعیں انتظار نہ کروں توحید پردہ ترہیستیاں پردہ دے بالکل بائر قریب بیٹھیں انبیاء ون دی صاف لگی ہوئی انبیاء ون دی صاف چون چار اولی لازم رسول اگے نکل کے عرض پر کردن مالک ویکھنی تو آمدہ نہیں آواز کتھو مالک ویکھنی تو آمدہ نہیں آواز کتھو تے بادشاہ ایک کون ان جنے تیرے قریب ان ہاں اٹھار بن جنے اٹھا جملہ پڑا ایک کون ان جنے تیرے قریب ان اللہ فرمائے دے اے او ان جنہ دی ولایت دے اقرار دے بغیر نبی نبی نہیں بن میری مجلس ہو گئی میں تھوڑ تے رازے میں اپنا حق ادا کر رہا اے او ان جنہ دی ولایت دے اقرار بغیر نبی 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 ہے مالک دست تا صحیح ہن کون آواز پہلی استی محمد مصطفی اللہ مسئلہ علیہ محمد دو جی استی علی مشکل کشا اللہ مسئلہ علیہ محمد تری جی استی نواب کربلا اللہ مسئلہ علیہ محمد جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن مالک وے کنی چاندہ نہیں آواز کی تو دستہ صحیح ہن کون ہن اللہ نبی نبی نتار پہ کریں دائے میں ہوں بدائے مصطفی اور یہ میرا حبیب حبیب ہے میری حبیب دکھائی دے اتنا میرے قریب ہے اتنا میرے قریب ہے میرا وجود ہے اے علی میری زبا حسین موسیقی موسیقی ایک شہر ہورتاں کے انہوں تو آڈی گال پوری ہوئنے بروز میشر جنت کروڑا ہاں مومن کروڑا ہاں مومن کروڑا ہاں مومن جنت جباہ کے گلہ پہ کردنی یار گناگار بڑی آسے پتنی کیڑا کام رسول دے پترنو پسند آئے جسانو اپنی جاگیر ایچ بہا دیتا ہے کیا کہنے تھوڑا سنند پتنی کیڑا کام رسول دے پترنو پسند آئے جسانو اپنی جاگیر ایچ بہا دیتا ہے یہ جنہی تخت تے بیٹھنے کونن جدا کوئی جواب نہیں ملیا سلمانی محمدی کھڑے ہوکا انہا کیا میں ایندہ پرسنل نہ کرا میں تعرف کرنے کونن چلو ایک ستر ہور پڑھ دے وا میرے بچے بیٹھن مولا تزاک کر اللہ انہاں اور بختلاوے اثر دے میں فلچ ایک بندے سوال کی تا سلمان محمدی تے کہ بڑی زندگی توں دہلیز بطول تے بہاری دیتی ہے ڈاڑی رال اسی اس گلی چوب نہیں لگ سکتے ساڑی جرت ہی نہیں اسی ویک ہی نہیں سکتے توں اے دس اتنی مدت جو بہاری دیتی ہے یہ دا تطہیر دا مین دروازہ ہے کس لکڑ دے سلمان فرمائے دیں چبلہ نہ مارو میں آکھ کھول کے ڈٹھو ہوئے تو میں تھنبس ہوں کیا عقیدت توارڈیاں زندگی ہو عظیم مجمعہ شیر سنو سلمان محمدی آتی محمدی فرمائے دیں میں تو انہیں شرط تے یاد کر رہی نہ ہونا کہ یار کم یہ ڈوڈے کوئی نہیں کی تے پتر نہیں کیڑا کم رسول دے پتر نو پسند آ سلمان محمدی فرمائے دیں ایک شرط تے میں تو انہیں یاد کر رہی نہ کہ جنت چوہ نکلنا نہیں اتھے بیٹھے رانہ ہیں تصوراتی دنیا ذرا سرگودے چلو قصر القائمے چلو میں تو اندرسان تو اس کا کام وڈے کر رکھیں جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن عظیم مجمعہ جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن اوہ کیڑے وڈے کام کی ٹین بس ہم ذہنے چروے اوہ کیڑے وڈے کام کی ٹین سبحان اللہ سلمان محمدی جنت تجھ بیٹے مومنین نو یاد پہ کریں دیں کتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا تجھ بیٹے محمدی جنت تجھ بیٹے مولا علی ارام فرمائے اس تو وڈی دعا میں کئے دے چکتا گلی گلی میں علی علی کی ستائیں دیتا ہوں ماشاءاللہ 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 میں مل کر آنے علی کو سمائے دیتا ہوں علی شہل شاہ کے ذکر سے جب جب خوشی ملے مجھ کو میں اپنی ماں کو انگرد دوائے دیتا ہوں دیرکت آواز سے بھی رہ گئی جنت مجھے دیرکت آواز سے بھی رہ گئی جنت مجھے دیرکت آواز سے بھی رہ گئی جنت مجھے آصف کمال حیدر بڑا اچھا شاعر بڑا اچھا ذاکر یہ پہلے کسیدہ میں پڑے وہ اسے دا لکھے تو پہلے نہیں دسے ہمتے تو اسی کابو ہونجو یار گھر دا بند ہے چلو پرس اداد دے لے سب نہیں جیڑا چنگ ہوئے انہوں آنکھ ہو یہ توانی دعاوہ نہ لے گرہ میں برطانیہ پڑے آئے تو میں اتھے ممبر تھے کہ لو کہا کہ یار پاکستان جو پہلے زاکر میں آیا جدہ میں زاکر میں آس میرا گھاری کھو تے جدہ بھین تبراوہ ترس کی تے حساب ہی کھو عظیم مجمعے لگو جی شیر سنو تے ختم پہ کرے نا میں تو بڑا وقت لے آئے تو انہوں نے بتا میں ڈیلمی مجلس پڑے ہی کھو دی نہیں واتے میرا گھارے جی تے میری عادت ہے میں جس مجلس پڑا میں دا میں مسافر دی دعا نے سرگو دے پڑا یا بھیرے میں نے بھیرے آکھے یارے داس کوئی اپنے وطن دا نہ دا سکتے تو بھیرے ہی مسافر ہیں تو سرگو دے ہی مسافر ہیں ہر بندہ جو مسافر ہیں عظیم مجمعے لگو جی شیر سنو سنوان محمدی فرمیدن ات تصوراتی دنیا جزرہ قصر القائم چلو جناب ابو طالب تے مجلس ہو رہی میں تو ان دس سامت اسا کام وڈے کڑے کی تے تاری عظمت میں میرا سلام جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن او کڑے وڈے کام کی تین سلمان محمدی جنت جو بیٹھے مومنی نو فرمارائن کتنے سنگین وقت میں تم نے علی کیا مہمان آج تم ہوئے ہیں اور میز بہا حسین اللہ تیری عبادت قبول کرے اسے شہن شاد صدقہ مولتاً بخت ہو میرے بیٹے راج تائرنو انتظارنو جتنے شہن شاد نو کرائے بیٹھیں میری جھولی یہ اللہ انت بخت ہو ہر غریب ذاکر وڈے ذاکر بندے یقین سمجھو غریب بندے بچے وڈے ذاکر بندے بس کافی وقت ہو گئے میں تو ان پریشان نہ کرا تھکت نہیں گئے فضائل ختم مسائے پڑھو ام صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دوامل ویسیہ صبح و دی مجلس شروعی تے جنازہ اس دے جدی اولاد دے کسی نہیں چاہے جتنے مکانیوں انتظار نہ کرا صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دوامل ویسیہ صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دوامل ویسیہ زینب دے ویرد علی گھر وچ پھوڑی چاہے زہر دی دوامل ویسیہ زینب دے ویرد علی گھر وچ پھوڑی چاہے زہر دی دوامل ویسیہ زینب دے ویرد علی میں ہاتھ بن کے آج ایک پڑی منت کرنے لگا زینب دے ویرد علی اس میری منت لڑنا نہیں کیسر شاہ جی جلے سید ہو اجازت دے ہو منت کرنے لگا مومنین مومنات دی باوہ بہنہ دییاں دی اے میرے بدیت تھاندی قدر کرائے باوہی لک لک کے روو گھر وچ پھوڑی چاہے زہر دی دوامل ویسیہ زینب دے ویرد علی گھر وچ پھوڑی چاہے زہر دی دوامل ویسیہ زینب دے ویرد علی گھر وچ پھوڑی چاہے گھر وچ پھوڑی چاہے زینب دے ویسیہ زینب دے ویسیہ ہاتھ نہیں جھولیاں پھیلاؤ تو اڈواز کے وڈی دوامل ویسیہ مومنین مومنات ہر بندہ جولی بھیلاوے میرا مہربان اللہ رحمہ رحیم کریم اللہ تیرے خزانے کمی کوئی نہیں جنے لوگ چودہ سو سال دے بات دھیانو نارا لاکے گھر بچ پھوڑی چاہتا جو سا اینڈی مجلس کے تھے اینہ لوگانو اتنا رزق دے گھر بچ پھوڑی چاہتا خکلے رہی دھیانو نارا لاکے اس بازار جو گزران دیتھے زینب بہے کے ٹوری آپ کا کہنا لوگانو پتھر مارو باغی دیا بھین تیری جوانی نصیبوں میں آج بھلو آئمہ کا جنازہ ہے اس جنازہ نے علی رنہ علی دے پتھر رننن علی دیا 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 آج بھی رونی ہیں گھر بچ پھوڑی چاہتا جانا دی دوا ملے ویسیہ زینب دے بھیر دی گھر بچ پھوڑی چاہتا جانا دی دوا جانا دی دیا 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 پتھر جلن زینب دے بھیر دی آج بھنچ پھوڑی چاہتا بندے برداشت رہ کر چاہتا جانا دی دو سترہ میں پڑا لگا زینب دے بھیر دی گھر بچ پھوڑی چاہتا مرگ لڑ دے رہا دے مرید دے رہا دے مرین دے رہا دے ملے ویسیہ زینب دے اس راتے بھیلے دیا تا پہنے لائے کے کیوں رون دے پایا وجہ تا پچھوڑی مرگ لڑ دی دوا ملے ویسیہ مسلمانہ اتنا علیدیا پتھرانو نہیں ماریا جتنا علیدیا دیا نو مارے مرگ لڑ دی دوا ملے ویسیہ زینب دے ہاتھ پکڑ لو جلانہ دے در مجھ پھوڑ جانت چاہا بہن زخمیاں نو مریدیا دیا ملے ویسیہ زینب دے قصر القائم آلیا اوڈلایا قرآن میرے سار تیرے کو علیدیا دیا نالو فضا زیادہ زخمی نو مرگ لڑ دے در مجھ پھوڑ چھوٹا سئی کیوں زیادہ زخمی آئی جدا بی بی زینب نو مریندیا این فضا اتے جھان پوڑ دی بی بی آدین آنا مارو محمد آدین زہر دی دوا ملے ویسیہ زینب دے بیر دی بی 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 آدین اسے شہنشاہ مدینہ جس پھینڈ پھرا کوئی نائی مسلمانہ گھر وجمارے جس پھینڈ پھرا مسلمانہ بازار وجمارے تاریخ مدینہ تاریخ مولا زندگی یعلا خطر دیوی سونی گال کی تینے جس پھینڈ دبرا کوئی نائی مسلمانہ گھر وجمارے جس پھینڈ دبرا کوئی نائی مسلمانہ بازار وجمارے سرگو دیا لیاں دے سنندر ہوئی تا میں ایک سفر خور پڑھ دا کربلا وچ ماما دے سامنے پترانو مارن کربلا وچ ماما دے سامنے ماما دے سامنے پترانو مارن سرگو دیا لیاں دے سامنے ماما دے سامنے ماما دے سامنے کربلا وچ ماما دے سامنے ماما دے سامنے ماما دے سامنے پترانو مارن ماما دے سامنے اگل وہاں دے سامنے وچ ماما دے سامنے پترانو مارن سرگو دیا ماما دے سامنہ او کی ستر پڑا لگا او کی ستر سیدہ سجاد روایت کریں نشہ آمد مولیچ ایو جیاؤ کھولا اینا میں کفانیچ برسا اینا میں کبریچ برسا اینا میں کبریچ برسا آسر نہ برداشت کرسکتو میری بھی ہمت نہیں جو میں کھول کے پڑا سیدہ دہ ایو جیاؤ کھولا اینا میں کبریچ برسا شام دیکھ موڑتے میری بیر زمین تے جھاں پی سیدہ دے میں مڑ کے لٹے جتے میردہ چہرائی ایتے خون آئی گھر میں چھوڑتا بیچا دہ اینا میں کبریچ برسا میری زینہ دیا سجاد اوڑ میں بہوکھیا اوڑ میں بہوکھیا اوڑ میں بہوکھیا اوڑ میں بہوکھیا میری زینہ دی کربلا شام توڑی میں کچھ نہیں مگیا گھر میں چھوڑی آج میں مگ دیا سیدہ دہ اینا میں بہوکھیا میری زینہ دی اے وقتا امام اے اتھے دعا مانگیا سکینا مار ودی زینہ دی دعا مل ویسی میری زینہ دی اے دعا نے مانگ دا آوات شمر نو آگ من ایتھے نمار زینہ دی دعا میری زینہ دی ملے رکھ سار پھاٹ گہن زینہ دی کھوڑ چھوڑ چھوڑ زینہ دی دعا مل ویسی زینہ دی دی کھوڑ چھوڑ 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 چھو� زہرادی دوائے میرے پیودے چمر دی جائے میرے پیودی بوسا گائے زہرادی دوائے میرے ویسیہ زینب دے بیردی ارمان اس گلد ہے جہنڈی جھولی جکل میں دوارس پلی ہے مسلمانہ دین اسے بادشاہ نے کلمہ نہیں پڑی عمرہ انجھے کلمہ پڑھنے ہی پڑھیا بودی کیوں مولاد رولائی گئی جیڑی ٹھورنائی سکھ دی وہی وہڑے ویچ ہوا نا نا میرے جتنے مکانیوں انتظار نہ کراما رسول پاک نوں اڈے وڈے دو دکھ کھائے میرے پاس سے بکھائے بیرد پہلا دکھے جناب غدیجہ ترکو برادا میری زینہ دیا نبی اندہ سردار میں تیرے گھار فاکے کٹین درختان دے پتے کھائے جتنی دولت آئی میں تیرے دین تلائیے میں تیرے کلو کجنا مگ دی ہکو مگدیاں میری ہکا بطولائی نبی اندہ سلطان میں تیری ملت کرنی ہے میری بطول نہ رووے بطولین جوانین نصیب ہوگئے فرمین غدیجہ تیری مہربانی میری زینہ دی کوئی مہربانی نہیں ہے تا عرب دی شاہی آئی اگر پوری کائنات میرے کولوں دی محمد تیرے اب پہلا توار چھو میری سینہ دیا جو میں اتنی یوکھی ہیں جو تیرے گھر چھو میرے واسطے کفن کوئی نہیں ہے جنابِ محمدِ مصطفیٰ دی جڑی پرورشے وہ چھے سال جنابِ ابو عبد المطلب نے کی تھی چھے سال اور جدہ جنابِ ابو عبد المطلب دنیا تو ٹرن لیکن فرمین دین سارے میرے سامنے آؤ جس انہوں محمد قبول کرے وہ محمد دی خدمت کرے فرمین دین محمد جی میرا بیٹا تو پسند کر کہندے کول راسے رسول ٹردے 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 ان دی جھولی چاہ بیٹھیں جیندے جنازے چاہ بیٹھیں تاریخ دی ستر پڑھن لگا محمد ٹردے ٹردے جنابِ امران دی جھولی چاہ بیٹھیں شعبِ ابو طالب دے بعد ہیک سال تو بعد اتنی غربت آئیے بنیا شمدیا اور تہتے ہیں جو بنیا شمدی ہوئے لی چو اللہ تاشت دی آوازان دی ہے رسولہ دے ان میرا اللہ جن دے دستر خانتے غریب یتیم پل دے رہے ناجدیاں دیاں رو دیاں پھر تاریخ دی ستر پڑھن لگا اللہ فرمایا محمد خدیجت عباطن بڑے دکھ ملن اجے اے دکھ نائی بھولیا جو جنابِ ابو طالب دی تیاری ہو فرمایا دے انہوں نے مکہ چھوڑ دے جن روان آئے ہو بھائی لیاو قرآن میرے سر تے رکھو جنابِ ابو طالب دستر محمد دی جھولیج رسول دے انیو وحد پھر فرمایا دن کن گئے ہو میرے پتراؤں فرمایا دن جعفرِ تیار تو آ اکیل تو آ اللہ علی میں ایک سطر پڑھنا لگا آصف ایک خاندانی مومن بیٹھن ایڈی وڈی سطر میں پڑھنی جیڈی تو انہیں زندگی چھ نہیں پھرو علی نو بلا کے محمد دا حد علی دے حد رکھیں فرمایا دن علی یاد رکھو اللہ نے پوری قائنات امین بڑھا پتر سمجھے محمد نو دین سمجھے علی میں تو ان پتر سمجھے محمد نو دین سمجھے اے تُسا محمد دی فاضت نہیں کرنی بلکہ دین دی فاضت کرنی اے تُسا مجھے تُسا میرے پاس سے ڈکھائے بے جنابِ ابو طالب دے پتر اٹھیں پیو دے قریبہ کیا دن بابا حکم تکار سرکار فرمین میں زندگی تُو وعد پال یہا آکھیں پترانوں عمرانیں ہووے کوئی تکلیف نہ سرور کونریا میں ایدہ نگ میرے پاس سے ڈکھائے بھائی زیدہ دا لگے گرم ہوا نہ سرور آکھیں پترانوں عمرانیں ایدہ دین بچے توڑے ہو انجے توڑا گھار دا گھار وی 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 جنابِ امیر المومنین نگے دین پیودیاں قدماتے روان کے حیدر کرارے ساڑھی ساڑھی زندگی وی تیارے بچ دین وی سی جدہ دین پڑے خطبے میں جدر تا تا تیرا دین محشی سرکار گھسل دا موتاج نہیں ایک خاندان پاک گھسل کفن دا موتاج نہیں دنیا دی رسم واسطے تاں کے لوگانو پتہ ہی کوئی نہ جاہے لوگان محشی 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 جنابِ ابو طالب محمد دی جولی جروف پرواز کی تاں حالت کے لئے اب حالت کے لئے جنابِ ابو طالب دی چایا محشی سلام دے محشی سندا جارو رو ہی دے کرنا رے بدagon بال والجد دے محشی تے خلنے بنبیاں دار سردا و��� mang تیسلام دے محشی جنادہ چاکٹ رینٹ محمد رو رو کے آدھے پین کے لگل میرا کیتے تو تانے سمدہ یو ہے احسان یتیمی دا میرے سمر کیتے تو سمدہ نے کیا ہے ارداد کریمی دا میرے سمر کیتے تو سمدہ نے کیا ہے ارداد کریمی دا تر کا سمہ تیری زندگی میں چھوانا نئی احساس یتیمی دا تو ٹور گیا ہے میں کن ویسا تو ٹور گیا ہے میں کن ویسا بنیہا شمدہ سردہ آرے رو آ آمد بختا جنازہ 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 ماتم کرنا ہے جنازہ اس بادشاہ جنازہ ماتمی آئے کھڑے ہو لائی او قرآن میرے سر تیرے کو رون دے اس بازتے پیان جن نودا پاسا زخمی ہے جن رات ویلے دفنہ آئی گئی جن نودا پاسا زخمی ہے جن رات ویلے دفنہ آئی گئی جن یارا پتر شاہید تے تیشیر بشیر پھر آئی گئی ان دی پوتریہ کے چادرانڈیو ہے اے شام والا بازا اے ہاں ازالت پر دادا ان دی پوتریہ کے چادرانڈیو ان دی پوتریہ کے چادرانڈیو ان دی پوتریہ کے چادرانڈیو ہے شام ولا بادارے ہاں ازل تو پردادارے اس بات شاہد جنازے دواستہ ساڑھے بیٹے عصف کمال دیئے محنت مومنین مومنات دٹورایا رسول دیدی اپنے دربارج قبول فرما اس شاہد شاہد دواستہ میں سمیت تمام دیا حجات پورے فرما ماتم حسین